ہلو فرنڈز والکم تو آور یوٹیوب چینل جے کے کوئک لرننگ آج ہم انڈین کون ایسٹیٹوشن کا دوسرا چپٹر سٹارٹ کرے گے جس کا نام ہے پری ایمبل جو کہ آپ کے سیلیبس کا دوسرا ٹاپک ہے انڈین کون ایسٹیٹوشن میں یہ چپٹر چھوٹا ہی ہے لیکن آپ کی اگزاملز کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرے گا ویڈیو اگر ہلفل لگے گی تو ویڈیو کو بھی لائک کرے گا اور اپنی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرے گا تو چلیے آج کی ایک ٹاپک کی ہم شروعات کرتے ہیں جس کا نام ہے پری ایمبل ایک ایک پوائنٹ آپ اپنی نوٹ کو ابھی پر لکھ کے رکھو گے ایک ایک پوائنٹ میں سے یہاں پر اوبجیکٹو نکل کیا جائے گا تو ہر ایک پوائنٹ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے تو سب سے پہلا پوائنٹ یہاں پر میں نے کیا لکھا ہے پری ایمبل کو ہم اس کے بعد سمجھے گے سب سے پہلے آپ کی اوبجیکٹو میں کیا پوچھا جاتا ہے وہ پوائنٹ آپ دیکھئے گا کہ دنیا کے اندر امریکہ کا کون اسٹیچوشن ہی پہلا ایسا کون اسٹیچوشن تھا جس کی شروعات پری ایمبل سے ہوتی ہے اب ہی آگے جا کے آپ کو سمجھ میاز آئے گا کہ پری ایمبل کا مطلب کیا ہوتا ہے فیلحال آپ کی اوبجیکٹو پورپس کے لیے آپ ایک پوائنٹ یہاں پر یاد رکھو گے کہ دنیا کا پہلا کون اسٹیچوشن امریکہ کا ہی کون اسٹیچوشن تھا جس کی شروعات پری ایمبل سے ہوتی تھی انڈیا نے بھی پری ایمبل کا کنسپٹ یو ایس اے کے کون اسٹیچوشن سے ہی لایا ہے یہ بھی اوبجیکٹو میں پوچھا جا سکتا ہے کہ انڈیا میں جو پری ایمبل کا جو آڈیا ہے وہ کس کنٹری سے لایا گیا ہے تو یو ایس اے کے کون اسٹیچوشن سے یہ والا آڈیا لایا گیا ہے جیسے کہ پچھلے چپٹر کے اندر ہم نے پڑا ہے کہ الگ الگ کنٹری سے الگ الگ آرٹیکلز الگ الگ پارٹس کو لایا ہے اور ہمارے کون اسٹیچوشن کے اندر اس ٹائم اس کو لکھ دیا گیا ہے تو یہاں پر اب سمجھتے ہیں کہ پری ایمبل کا مطلب کیا ہے یہ جو پری ایمبل ورڈ ہے یہ ایک لیٹن ورڈ سے نکلا ہے جس کا نام ہے پری ایمبلس جس کا مطلب ہوتا ہے انٹروڈیکشن تو اس کا مطلب یہاں پہ کیا بن چکا ہے اس کا مطلب یہاں پر ہے کہ پری ایمبل کسی بھی کون اسٹیچوشن کا انٹروڈیکشن ہوتا ہے جو ہمیں اس کون اسٹیچوشن کا پرپس بتاتا ہے فلوسفی بتاتا ہے اس کے یوز پرنسپل سارا کچھ بتاتا ہے جیسے اگر آپ کسی بھی بک کو پڑھو گے تو اس بک کے سٹارٹ میں اس بک کے کنٹنٹس لکھے ہوتے ہیں جس میں آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس بک کے اندر کیا کیا لکھے ہیں سیم پری ایمبل کے اندر بھی کھلا سا لکھے ہوتا ہے کہ پورے کون اسٹیچوشن کے اندر کسی کسی چیزیں آپ کو ملے گی اس کا نیچر کیا ہوگا اس کون اسٹیچوشن کا اوبجیکٹو کیا ہے وہ سارے کی ساری چیزیں ہمیں اسی پری ایمبل سے سمجھ میں آزاتی ہے تو یہاں پر آپ یاد رکھو گے پری ایمبل جو ہے یہ ہمارے کونسٹیچوشن کا انٹروڈ ایکشن ہوتا ہے جیسے ہر ایک بک کے سٹارٹ میں کنٹنٹس لکھے ہوتے ہیں کہ ان کنٹنٹس سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس بک کے اندر کیا کیا لکھے ہوگا ویسی ہمیں کونسٹیچوشن کے پری ایمبل سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ جو کونسٹیچوشن ہے کہ اس کے اندر کسی کسی چیزیں لکھے ہوگی تو یہی کہلاتا ہے آپ کا پری ایمبل اور یہاں پر ایک کون اسٹیٹوشنل ایکسپرڈ تھے جس کا نام ہے این اے پالکی والا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اگزام میں اکثر پوچھا جاتا ہے اس نے کیا بتایا اس نے اس پریامبل کو بتایا آئیڈینٹیٹی کارڈ آف دے کون اسٹیٹوشن پوچھا جاتا ہے آپ کے اگزام اس میں بتائیے کہ ان میں سے کون سی شخصیت ایسی ہے جس نے پریامبل کو بتایا تھا آئیڈینٹیٹی کارڈ آف دے کون اسٹیٹوشن وہ کس نے بتایا تھا وہ ایک کون اسٹیٹوشنل ایکسپرڈ تھے جس کا نام تھا این اے پالکی والا ای ہوپ کہ یہاں تک جو آپ نے پڑا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اب ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ پریامبل کس نے بنایا ہے یہ کیسے ہماری کون اسٹیٹوشن کے اندر ایڈ کیا گیا جب کون اسٹیٹوشن میکلرس کون اسٹیٹوشن کو بنا رہے تھے تب جوارلال نہرو نے کون اسٹیونٹ اسمبلی کے سامنے ایک ڈرافٹ پریزنڈ کیا کہ ہمارا کون اسٹیٹوشن کیسا ہونا چاہیے اسی ڈرافٹو کو کہا جاتا تھا اوبجیکٹو ریزولوشن دیان سے سمجھو پھر سے روپیر کروں گا میں نے کیا بتایا جب کون اسٹیٹوشن میکلرس کون اسٹیٹوشن کو بنا رہے تھے تب جوارلال نہرو نے کون اسٹیونٹ اسمبلی کے سامنے ڈرافٹ پریزنڈ کیا کہ ہمارا کون اسٹیٹوشن کیسا ہونا چاہیے ان اسی ڈرافٹو کو کہتے ہیں اوبجیکٹو ریزولوشن को is a preamble adopt کیا گیا 22nd January 1947 میں کیا इस же objective resolution को is a preamble ہمارے kon institution के अंदर adopt किया گیا کب adopt किया ये पूछा जाता है 22nd January 1947 के दिन है इस objective resolution को is a preamble adopt करती है इढबी तक हमारे kon institution के स preamble के अंदर ایک ہی بار بدلاؤ لیا گیا ہے یاد رکھو گے پوچھا جا سکتا ہے اگزام میں کہ بتائیے کہ ہمارے پری ایمبل کو ابھی تک کتنی ٹائمز یہاں پر چینج کیا گیا ہے ہمارے پری ایمبل کو ابھی تک خالی ایک ہی ٹائم بدلاؤ لیا گیا ہے اور وہ کب بدلاؤ لیا گیا تھا وہ لیا گیا تھا فورٹی سیکنڈ کونسٹیوشنل ایمینڈمنٹ ایکٹ آف نائنٹین سیونٹی سیکنڈ یعنی کہ نائنٹین سیونٹی سکس کے اندر جو فورٹی سیکنڈ کونسٹیوشنل ایمینڈمنٹ ہوا تھا ہمارے کونسٹیوشنل کے اندر اس ٹائم ہمارے اس پری ایمبل کے اندر بدلاؤ لیا گیا تھا اور آزادی سے لے کر اب تک بس ایک ہی بار اس پری ایمبل کے اندر بدلاؤ لیا گیا ہے تب سے لے کر آج تک اور کسی بھی ٹائم اس پری ایمبل میں کوئی بدلاؤ نہیں لیا گیا تھا اور اس 42 کونسٹی چوشنل ایمینڈمنٹ ایکٹ کے بارے میں ہم نے پچھلے چپٹر کے اندر جب ہم فیچر سوپ انڈین کونسٹی چوشنل پڑھ رہے تھے وہاں پر ہم نے بہت ٹائمز اس کا استعمال کیا کیونکہ وہاں پر میں نے آپ کو یہ بتایا بھی تھا کہ اس 42 کونسٹی چوشنل ایمینڈمنٹ ایکٹ کی مدد سے ہمارے کونسٹی چوشنل کے اندر اتنے زیادہ بدلاؤ لائے گئے کہ اس کو ہمارے کونسٹی چوشنل کا منی کونسٹی چوشنل ہی کہا جاتا ہے اب یہاں پر پریامبل کو بھی کبھی بدلائیا نہیں گیا ہے لیکن اس 42 ایمینڈمنٹ ایکٹ کی مدد سے ہمارے پریامبل کے اندر بھی چینجز لائی گئی تھی اور آپ مجھے بتاؤ گے کمنٹ سیکشنل کے اندر کہ پچھلے چپٹر کے اندر ہم نے کون کون سے بدلاؤ پڑے تھے جو کہ اس 42 کونسٹی چوشنل ایمینڈمنٹ ایکٹ کی مدد سے لائے گئے تھے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ کی ایمینڈمنٹ کے لیے اب کیا کیا بدلاؤ لائے گئے تھے اس 42 تو کونسٹی چوشنل ایمینڈمنٹ ایکٹ کی مدد سے ہمارے پریامبل کے اندر اور تین ورڈز کو جوڑا گیا تھا کون کون سے ورڈز ہے وہ سوشلسٹک سیکیولر انڈیگریٹی تین ورڈز آپ یاد رکھو گے ایمینڈمنٹ ایکٹ کی مدد سے لیکن یہ تینوں کے تین ورڈز ہمیں اس چپٹر میں آگے جا کے الگ الگ سے پڑھنے ہیں کہ سوشلسٹک کا مطلب کیا ہے سیکیولر کا مطلب کیا ہے انڈیگریٹیڈ کا مطلب کیا ہے تینوں کا مطلب ہمیں آگے جا کے الگ سے سمجھنا ہے لیکن وہاں پر ہمیں اور فیچرز کے بارے میں اور ورڈز کے بارے میں سیکھنا ہے لیکن یہاں پر افیلحال کیلئے یاد رکھو گے اس ایمینڈمنٹ ایکٹ کی مدد سے ہمارے پریامبل کے اندر کن تین ورڈز کو جوڑا گیا ہے سوشلسٹک اس کا ذکر ہم نے نہیں کیا ہے پچھلے چپڑ کے اندر سیکیولر اس کا مطلب ہم نے سمجھا ہے پچھلے چپڑ کے اندر انڈیگریٹی اس کا مطلب بھی ہم نے ابھی تک نہیں سمجھا ہے ان تینوں کی تینوں ٹرمز کو ہم آگے جا کے الگ الگ سے پھر سے پڑھنا ہے فیلحال آپ اتنا یاد رکھو گے جو آپ کے اوبجیکٹ میں یہاں سے پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے یہاں پر کمپوننٹس آف کونسٹیچوشن یہاں پر نہیں ہے اس کو آپ کرکٹ کرے گا یہ یہاں پر ٹائپنگ مسٹیک ہو چکی ہے یہاں پر کونسٹیچوشن نہیں ہے یہاں پر ہے پری ایمبل یہاں پر بھی آپ پری ایمبل لکھو گے اب یہاں پر ہمیں پڑھنا ہے کہ ہمارے پری ایمبل کے کون کون سے حصے ہیں کتنے حصے ہیں یاد رکھو گے جو ہمارا پری ایمبل ہے اس کے چار کمپوننٹس ہیں اس کے چار حصے ہیں کون کون سا حصہ ہے سب سے پہلا ہے سورس آب دے کون اسٹیچوشن اس کا مطلب کیا ہے کہ انڈیا کا جو کون اسٹیچوشن ہے اس کو کسی ایک آوٹسائیڈر کی جانب سے نہیں بنایا گیا ہے انڈیا کون اسٹیچوشن کو انڈیا کے لوگوں نے ہی بنایا ہے کیسے انڈیا کے لوگوں نے بنایا ہے اس کون اسٹیچوشن کو کون اسٹیونٹ اسمبلی نے بنایا تھا اور کون اسٹیونٹ اسمبلی کے اندر جو لوگ کون اسٹیچوشن کو بنا رہے تھے وہ تو سارے کے سارے انڈین اسی تھے تو یہاں پر کونسٹیچوشن کا سورس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کونسٹیچوشن کو کسی دوسری کنڈری نے نہیں بنایا ہے اس کونسٹیچوشن کو ہندوستان کے لوگوں نہیں بنایا ہے ہندوستان کے لوگوں کے لیے اس کے بعد دوسرا کمپوننٹ کیا ہے ہمارے اس پریامبل کا وہ ہے نیچر آف انڈین سٹیٹ یعنی کہ ہمارا جو پریامبل لکھے ہیں اس کے چار حصے بنائے گئے ہیں پہلا حصہ کیا بتا رہا ہے کہ ہندوستان کا جو کونسٹیچوشن ہے اس کا سورس کیا ہے کن لوگوں نے بنایا ہے دوسرا حصہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ انڈیا جو ہے اس کا نیچر کیا ہوگا اس کا نیچر کیا ہے یہ ایک سورن یہ ایک آزاد ملک ہے یہ ایک سوشلسٹ کنڈری ہے یہ ایک سیکیولر کنڈری ہے سیکیولر کے بارے میں ہم نے پشلے چپڑ کے اندر پڑا ہے کہ اس کا کوئی آفیشل ریلیجن نہیں ہے یہاں پر نیکس چیز کیا ہے اس کے نیچر کے اندر یہ ڈیموکریٹک ہے یہ ایک ریپبلک کنڈری ہے یہاں پر خالی یہ چپڑ کا اوربیو ہم پڑ رہے ہیں ان چاروں کی چاروں ٹرمز کے بارے میں ان چار ہی نہیں ہے پانچ شرمز ہے سوبرن ہے سوشلسٹک ہے سیکیولر ہے ڈیموکریٹک ہے ریپبلک ہے ان پانچوں کے پانچوں کے بارے میں ہمیں آگے جا کے اسی چپڑ کے اندر الگ الگ سے سمجھنا پڑے گا سوشلسٹ کا مطلب کیا ہے یہ سوشلسٹ کا کنسپٹ دیا کس نہیں سوبرن کا مطلب کیا ہے یہ ڈیموکریٹک ریپبلک کا مطلب کیا ہے الگ الگ سے ہمیں سمجھنا ہے یہاں پر ہم خالی اس کو یہ سمجھ دیں کہ ہمارے پریامبل کے اندر کون کون سا حصہ ہے اور ہر ایک حصے کے اندر ہمیں وہ کیا دکھاتا ہے کہ ہمارے کون اسٹیچوشن کا نیچر کیسا ہو سکتا ہے اس کے بعد نیکس چیز ہمارے پریامبل کے اندر کیا ہے اوبجیکٹو آب دے کون اسٹیچوشن یعنی ہمارے کون اسٹیچوشن کا مقصد کیا ہے وہ بھی اسی پریامبل کے اندر لکھ کے ہے کیونکہ پریامبل کو ہم نے سمجھا ہے یہ ہمارے کون اسٹیچوشن کا کیا ہے انڈروڈیکشن ہے انڈروڈیکشن ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہمیں بتائے گا کہ اس کون اسٹیچوشن کے اندر آپ کو کسی کسی چیزیں ملے گی اب اس کونسٹیچوشن کا مقصد کیا ہے جسٹس ہونی چاہیے اب اس کونسٹیچوشن کا مقصد کیا ہے جسٹس ہونی چاہیے انصاف ہونا چاہیے ہم دیکھئے کہ ہمارے کونسٹیچوشن کے اندر فنڈمنٹل رائٹس ہے ہمارے کونسٹیچوشن کے اندر الگ الگ آرٹیکلس ہے جو اسٹریز کو دکھائے گے کہ جسٹس ہی ہونی چاہیے لیبرٹی ہونی چاہیے آزادی ہے ایکوالٹی ہونی چاہئے برابری ہونی چاہئے فریٹینیٹی ہونی چاہئے یعنی کہ بائی جارہ ہونا چاہئے یہ ہے ہمارے کونسٹی چوشن کا اوبجیکٹو مقصد یہی ہے کہ یہ چار چیزیں ہمارے کنٹری کے اندر آنے چاہئے اس کے بعد چوتہ ہمارے پریامبل کا وہ ہے یعنی کہ یہ ہمارے پریامبل کا چوتہ آخری حصہ ہے جس کے اندر یہ لکھے ہیں کہ ہمارے کونسٹی چوشن کو کب ایڈاپٹ کیا گیا ہے ٹوینٹی سکس نومبر نائنٹین پورٹی نائن لیکن اینکٹ کب کیا جاتا ہے وہ مجھے آپ بتاؤ گے کمنٹس میں کیونکہ میں نے آپ کو پانچ چھ مرتبہ پشلی چپڑ کے اندر وہی چیز دورہ کے بتائی ہے کہ اس دن ہمارے کونسٹی چوشن کو خالی ایڈاپٹ کیا جاتا ہے یعنی کہ اس دن ہمارا کونسٹی چوشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے لیکن اینکٹ کب کیا جاتا ہے وہ مجھے آپ کمنٹس میں بتاؤ گے اور یہاں سے آپ کو اس چپڑ کا اور بھی بھی ملا ہوگا کہ اس چپڑ کے اندر اب ہمیں کن کن چیزوں کو سیکھنا ہے یہی جو آپ نے نیچر آف اینڈین سٹیٹ کے اندر جن ترموس کو پڑھا اور اوبزکٹ آف کونسٹی چوشن کے اندر جن ترموس کو آپ نے پڑھا یہی چیزیں ہمیں آگے جا کے ڈیٹیل میں پڑھنی ہیں اور اس چپڑ کے اندر اور اتنا نہیں ہے چھوٹا ہی چپڑ ہے کچھ ہی ٹاپکس میں کلیر ہو جائے گا بس دو لیکچرز میں لگ بگ لگ بگ یہ کلیر ہو جائے گا اس کے بعد ہم نیا چپڑ سٹارٹ کرے گی اس کا وہ ہے فنڈمنٹل رائٹس اور ساتھی سال میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جمعہ انڈ کشمیر کا پورشن بھی سٹارٹ کرنے والے ہیں تو دونوں کو ہم پرلل میں پڑھائے گے ہر روز ہم دو دو لیکچرز یہاں پر اپلوڈ کرنے کی کوشش کرے گے آج کا ٹاپک آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا تو اب ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر